بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے سوال پوچھا ہے کہ اگر امبرو کرتے ہوئے ایک کلاس میں کم اور ایک کلاس میں زیادہ مارکس ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا تو آگے چننے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل گینٹیک فار ایٹی اس کو سبسکرائب کریں علمی اور ایڈوکیشنل ویڈیوز کے لیے تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں سوال یہ ہے کہ امبرو کرتے ہوئے ایک کلاس میں کم اور ایک کلاس میں زیادہ مارکس آ جاتے ہیں اس کا کیا حل ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مارکس امبرومنٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو سبجیکٹویٹ اپلائے کرتے ہیں اور کئی سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو گروپ وائز اپلائے کرتے ہیں اگر بھر فرض کیا کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ مارکس امبرومنٹ کے لیے اپلائے کرتا ہے اور وہ صرف part 1 کا group wise apply کر دیتا ہے سارا marks improvement تو اس صورت میں کیا ہوگا اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر دوسری صورت میں student apply کرتے ہیں subject wise apply کر دیتے ہیں تو subject wise apply کرنے کے بعد وہ exam دیتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا یہ چیز جو ہے وہ ہم discuss کرنے والے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے اگر جو سوال پوچھا گیا ہے اس situation کو مطابق جو student کا idea ہے وہ میرے خیال میں subject wise improvement کے بارے میں ہے کیونکہ کہتا ہے دونوں کلاسوں میں apply کرنا ہے تو اگر physics میں اگر اس نے subject wise apply کیا ہے اور committee میں part 1 میں اس کے marks پہلے زیادہ تھے اب ایک دو marks کم ہوگئے اور part 2 میں جو marks ہیں وہ پہلے کم تھے اور اب زیادہ ہوگے تو اس صورت میں اس کا کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ improvement کے exam دونوں subject کے marks جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہونے کے بعد ان کا comparison کیا جاتا ہے کہ یہ marks جو پہلے marks لیے گئے ہیں ان سے زیادہ ہیں کہ کم ہیں اگر subject wise improvement ہو اور تین مضامین میں فرض کریں apply کیا ہو تو ایسے students جو جن کا ایک subject جن کا ایک سبجیکٹ میں بھی marks improve ہو جاتے ہیں اور باقی دو میں رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مضمون میں اس کے marks improve ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور جن میں اس کے improve نہیں ہوئے وہ ode marks ہی لگ جائیں گے تو یہ سہولت صرف subject wise improvement میں ہوتی ہے باقی اگر group wise improvement اگر اس نے apply کی ہو part 1 part 2 دونوں کی اور اس صورت میں اگر کسی ایک subject کے marks بھی پہلے سے کم ہو جائیں تو پورے group کے marks ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ special طور پر نقصان ہوتا ہے group wise improvement apply کرنے کا تو میرا خیال ہے یہ ہے آج کا سوال جس میں میں نے دونوں marks improvement کے بارے میں بتایا subject wise بھی اور group wise بھی زیادہ فائدہ جو ہے وہ subject wise apply کرنے میں ہے اور subject wise apply کرنا چاہیے مزید سوالات کے ساتھ مارے ساتھ رہی گا گینٹیک فار ایٹی کا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ